موسیقی 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 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران عشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے ناظرین انسان اپنی زندگی میں بہت سے مراحل سے گزرتا ہے بہت سے مراحل اس کے لیے سہل ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں آسائشوں بھرے ہوتے ہیں اور بہت سارے موڑ ایسے بھی آتے ہیں جن میں سانحات ہو جاتے ہیں حادثات ہو جاتے ہیں انسان کی شخصیت کا چہرہ کئی دفعہ بدل جاتا ہے لیکن اس کے بعد بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹین پر چیزیں آ جاتی ہیں اور چیزیں ایک معمول کا حصہ بن جاتی ہیں اور گزرتی جاتی ہیں ایک شخص جس کے حوالے سے نوے کی دہائی میں جس کو جانا جاتا تھا یعنی توتی بولتا تھا اور اس کے نام کو خاص طور پر لاہور میں پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کوٹ کیا جاتا تھا کئی لوگ اس کو پوزٹیف سمجھتے تھے کئی لوگ اس نام کو نیگٹیف سمجھتے تھے سیاسی عمل دخل بھی نظر آیا معاملات ڈی ریل ہوتے بھی نظر آئے جان لینے کے خطرات بھی رہے لیکن آج ہم اس شخص سے ملنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے فیصلہ ہم نے نہیں کرنا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے ہمارے صاحب موجود ہیں عابد باکسر صاحب اور عابد باکسر مختلف شناخت ہے سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ آپ کا شکریہ جی سر آئیم آنڈر عابد باکسر نام اوویسلی مام آپ نے نہیں رکھا تھا اپنے کریئر میں آنے کے بعد نام عابد باکسر ہو گیا روئنگ کے بعد آپ سپورٹس کوٹا میں جی سی گئے جی سی سے تعلیم حاصل کی پولیس میں بھرتی ہو گئے پولیس میں آنے کے بعد کہیں آپ ہیرو رہے تو کہیں آپ ویلن رہے کیسے دیکھتے ہیں زندگی کے بدلتے اتار چڑھاؤ کو میری زندگی میں دو چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری میرے خون میں میرے بلڈ میں میں ایک تو سکھ سپتمبر کی پیدایش ہوں دوسرا میں چکوال میں پیدا ہوگا جہاں پہ یا جوان پیدا ہوتے ہیں یا جرنیل پیدا ہوتے ہیں یا غازی پیدا ہوتے ہیں یا شہید پیدا ہوتے ہیں میری گوڈ اور یہ ایسا شہر ہے جو پاکستان میں واحد شہر ہے چکوال جہاں ہمیں ہر قبرستان میں شہیدوں کی قبر ہے ملکل تو چلے تھوڑا سا مجھے اس مٹی نے اس پانی نے تھوڑا سا میرے میں عام شخص سے خات کے میرے میں تبدیلی ہے اس کا بھرپور اللہ نے مجھے قذیرائی دی اور مجھے اللہ نے میرے پر رحمت کی روئنگ کرتے تھے جی روئنگ کرتے تھے روئنگ کرنے کے بعد آپ کو سپورٹس کوٹا پر جی سی جانا ہوا جی سی کی یادیں کیسی یادیں رہیں جی سی ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور ہے میرا دیکھیں جی سی ایک ایسا پلیر فارم ملا مجھے جہاں پہ مجھے اپنی تمام صلاحیتیں اجاگر کرنے کی اور اس کا برپور فائدہ لینے کے لیے موقع ملا میں روئنگ میں نیشنل پلیر تھا روئنگ میں آیا گورنمنٹ کالج میں لیکن چند روز بعد میں چلا گیا باکسنگ میں باکسنگ میں میں پاکستان چیمپئن ہوگا پھر ایشیا کا میں گولڈ ہوگا میں نے سات آٹھ دف ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اللہ نے وہاں پہ مجھے پذیرائی دی اور اللہ نے مجھے ہر ٹرنمنٹ میں میں نے پاکستان کے لیے میڈل جیتا پھر میں نے ماسٹر کیا گورنمنٹ کالج سے ٹھیک ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سپورٹسمن اپنی تعلیم کو وہ مکمل ٹائم نہیں دے سکتا جو دینا چاہیے اس کی امپورٹنس دوسری طرف جا رہی ہوتی اس کا کوالیٹی ٹائم جو ہے اس کی سپورٹس مجھے رہتا ہے لیکن ایک کریڈٹ مجھے گیا کہ میں نے پنجاب میں سب سے پہلے گاڑی نیلام گھر میں میں نے جیتی آرے بہا وہ دیکھیں اس اے سپورٹسمن میں نے وہ جیتی اس اے باکسر جیتی اگر یہ اتنی خصوص تھی یا کسی اور شخص میں بھی ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا آٹھ بجے نیلام گھر جب پی ٹی وی پر نشر کیا جاتا تھا تو ہر گھر میں ہی ہوتی تھی یہ خواہش کہ یار اگر دید میری ہو جائے لیکن بارال وہ آپ کی ہوگی اگر جی سی کو آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے تو کیا جا آپ عابد باکسر ہوتے ہیں نہیں خدا نے میرے دیکھیں ہم کہتے ہیں جی شاید اللہ کو یہ منظور اکثر لوگ نہ یہ غلط بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہر چیز اللہ کو منظور ہوتی ہے اچھا جی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے میرے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا تو ایک پلی افارم گومنی کالیج کا مجھے دے دیا میرے کلا فیلو بے شمار کمیشنر ہیں کئی پھر منسٹر ہوئے کئی آئی جی زرخیز مٹی ہے جی تو وہ ایک کریم وہاں پہ آتی تھی چلے ہم جیسے نالائک سٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر فخر محسوس کرتا تھا اچھا آپ جیسے نالائک سٹوڈنٹس ان کے ساتھ بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے ایک جی سی کا بچہ سپورٹس کوٹے سے باکسنگ میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا انکاؤنٹر سپیشلسٹ کے سے بن گیا میرے نصیب میں میرے نصیب میں اللہ نے نیگٹیو اور پوزٹیو دونوں شہرتیں لکھی اچھا دی ٹھیک ہے دیکھیں کئی کام ایسے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے زندگی میں میں اس میں شرمندہ ہوتا ہوں لیکن اس میں میں بھی اللہ نے اتنا وہ شہرت دے دی نیگٹیو ہی سہی لیکن دی تو میں یہ کہتا ہوں کہنا بدنا ہوں گے نہیں لیکن وہ ہوتی ہی شرمندگی ہے کسی وقت دیکھیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے شہرت دی ہے آپ پوزٹیو ٹریک پہ ہی رہے لیکن کبھی آپ سے کوئی غلطی سرزرد ہو جائے میں تو اپنا العلان کہتا ہوں کہ میں گناہگار آدمی ہوں مجھ سے بے شمار غلطی ہے آپ کسی اور کا انٹرویو کرتے ہیں میں سے کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ پوزٹیوٹی میں چلتے 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 بندے کو لگتا ہے کہ اب میری مائلیج پوری ہوگی اندر سے ایک چور گریو بھی پکڑ لینی چاہیے جو نیگٹیوٹی کا رہستہ ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ ہفتے میں ایک آگ چھوٹی بھی تو ہوتی ہے نا تو اس طرح ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا سپیس ہونا چاہیے مشکل سوال جی کریں لیکن بغیر ناراضگی کے عابد باکسر اور اللہ کا معاملہ تو کبھی اکیلے میں جب عابد باکسر ریٹ کے سوچتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ کتنے لوگوں کا خون نظر آتا ہے ایک کبھی نہیں اس پہ بحث کر لیتے ہیں بحث کر لیتے ہیں دیکھیں کچھ میڈیا کچھ میڈیا نہیں اکثر میڈیا سٹارڈ میں جب میں آیا نہیں تھا ملک میں واپس تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے بدنامے زمانہ عابد باکسر آ مجھے بحثیت انسان بحثیت بھائی بحثیت مسلمان بحثیت پاکستانی مجھے بتائیں میں نے ریپسٹ مارے بدنامی ہے میں نے اجرتی قاتل مارے بدنامی ہے میں نے ڈکیٹ مارے بدنامی ہے میں نے ایک بندہ میرے آتھوں مارا گیا جو کہ ایک تین یا چار بیٹنوں بیٹنیاں تھی بیٹا نہیں تھا وہ منڈی میں جاتا تھا وہاں پہ اٹھارہ سو یا دو ہزار کا وہ لیتا تھا جیسے وہ چھابا نہیں کہتے پجابی میں اور وہ لے کے دو یا تین سو یا چار سو پروفٹ پہ وہ بیچ دیتا تھا وہ ایک ڈاکونے سے چھینے کی کوشش کی تو وہ اپنا مضامت پہ وہ اٹھارہ سو روپیہ بھی اس کے لیے اٹھارہ کرور تھا وہ مضامت تو بھی مارا گیا اب وہ چار بچیوں کا فیوچر کیا ہے آپ بتا دیں مجھے میرے ہاتھوں وہ مارا گیا کیا یہ بدنامی ہے اگر یہ بدنامی ہے تو زندگی میں مجھے دوبارہ چانس ملے تو میں یہ بدنامی دوبارہ لوں گا اور میں شاید اب کوشش کروں کہ یہ چانس میں دوبارہ لوں میں ایک ٹرائی کروں گا ابھی کہ شاید میں پولس میں واپس آگیا آنے کی کوشش کروں یہ کیا خبر ہے نہیں خبر نہیں ہے دیکھیں یا کوشش نہیں کوشش تو انسان کی کرنی چاہیے دیکھیں مجھے کون نے رین سٹیٹ کر دیا تو میں نے خود جائننگ نہیں دی تو لیگلی اگر مجھے دوبارہ جائننگ مل سکتی ہے تو میں ایک کوشش کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے لیے نہیں اس لاہور کو مافیہ سے بچانے کے لیے شاید لاہور کو میری دوبارہ عوام کہتی ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ عابد باکسر کی جو ڈکشنری ہے ان میں بہت کلیر چیزیں ہیں جی بالکلیر ہونی بھی چاہیے اور کلیریٹیز کی بنیاد پر عابد باکسر کو ہمیشہ استعمال بھی کیا گیا کبھی جی بتائیں کبھی طاقتور نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا کبھی عابد باکسر اپنی مرضی سے استعمال ہوا ایک شخص کا نام لینا چاہوں گا جعوید عرف ملنگی یہ آپ کی یاداشت میں ہوگا اس کے ذمہ کیا کیا چیزیں تھیں اور اس کا خون بھی آپ کے ہاتھ پر آیا وہ ایک ریپست تھا جس کے پہ پچاس سے زیادہ ریجسٹرڈ ریپ تھے اور اس نے ہنڈرڈ سے زیادہ ریپ کی ہوئے تھے وہ میرے ہاتھ سے دوپہر میں مارا گیا اب اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خون اس کا انسان کا خون میرے ہاتھ پہ ہے میں یہ مضاحمت کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایک جانور کا خون میرے ہاتھ پہ ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا بلکہ ٹھیک ہوگی ساڑھے آٹھ ماں کی حاملہ عورت کے ساتھ اس نے ریپ کیا وہ ڈیورنگ ریپ مر گئی مری کے ساتھ اس نے ریپ کیا آپ فیصلہ کر دیجئے کہ وہ انسان تھا یا جانور تھا اگر ہم اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اس درندے کو پکڑ کر ہتھول امکان کوشش کریں جو قانون کہتا ہے کہ اس کے مطابق ہم اس کو جوڈیشری کے سامنے پیش کریں ایک بڑا کوئسچن مارک ہوتا ہے جی کہ وہ نکل کے پھر آ جاتا ہے معاشرہ میں اور درندگی پھیلاتا ہے اس کو مارا گیا یا مر گیا بس دیکھیں کچھ نہ میں اس کو یا باقی بھی تمام میں نے بلند آواد جالی پلس مقابلوں کا انٹروی دیا تھا ہاں جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پلس مقابلے جالی نہیں ہوتے اچھا جی ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ ایک ہیدراواز میں پلس مقابلہ ہو رہا ہے اور کوئی تین یا چار منٹ بعد ہوتا ہے مبینہ پلس مقابلہ بھائی کیسے پتا چل گیا ہم نے مبینہ تو ہوتا ہے نا بنیادی تارپر جس کی تصدیق ابھی نہیں جالی ہے نہیں نہیں کہ مارے گئے ڈاکو ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے جس میں ایک دو پلس والے شہید نہیں ہوتے وہ اصلی ہوتے ہی نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے اللہ آپ میری پر رحمت کرے لیکن ایک پرسپشن تو یہی ہے نا کہ پلس والا پلسہ لہمتے نہیں گولی وجیل کہ نہیں وہ یار جالی ہے ویسے نا ہم نے اس چیز کو وٹنس بھی کیا ہے کہ جی جالی کر رہا ہے نا کئی دفعہ آپ دنال دنوں میں گولی لگ جان دیئے گا جس کے چشم دید گواہ عبد بوکسر ہیں اور عمر ورگ نے آپ کے مطابق کچھ لوگوں کو مارا اور آپ صرف اس وجہ سے رزسٹ نہیں کیا کیونکہ جان پیاری تھی نہیں نہیں کوئی جان پیاری نہیں تھی آپ کی طاقت آپ کی طاقت ایک لیمٹ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اپنے مکے سے یہ شیشہ توڑ سکتا اور دیوار نہیں توڑ سکتا ٹھیک ہے اب آپ یہ کہیں کہ شیشہ تو ٹوٹ گیا آپ نے دیوار کیوں نہیں توڑی دیکھیں اس وقت میں نے یہ اپنا بیان نوٹ کروایا کیا بنا سر اس کا ایسے کوئی انکواری ہوئی کوئی انکواری کسی نے مجھے بلایا نہیں وہ پچھا ریجسٹرڈ ہوا وہاں پہ ان کا کمپرومائز ہو گیا دیکھیں عبد بوکسر ایک پولیس ایل کار نہ ہوتا ماضی میں اور اس کا اتنا بڑا نام نہ ہوتا یعنی کہ شہباز شریف کے ساتھ آپ کا نام جوڑا جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ پھر بھی عبد بوکسر ایسا ہی ہوتا کہ وہ خود فیصلہ کر لیا نہیں بلکل نہ ہوتا زیرو بٹا زیرو یعنی یہ وردی کی وجہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں تاکہ معاشرے کو آپ کے نزدیک محفوظ بنایا جی دیکھیں اگر یہی سوال کسی اور سے کریں گے اس کا بیان مختلف ہوگا میں وہ بات کروں گا جو لوگ یا جو آپ کی عوام یا آپ کے ویورز جس کو درست تسلیم کرے میں وردی میں نہ ہوتا تو میں زیرو ہوتا میں تو وہ سے کہہ رہا ہوں اگر آج جیسے آپ نے اس کا ایک لیہ بھی دیا عبد بوکسر کو موقع ملتا ہے کہ اس کو پولیس دوبارہ جوائن کرتے پڑے گی آپ کروں گا کون کون سے کام آتے ہی کرے گا عبد بوکسر آتے یہ کرے گا کہ انشاءاللہ دیکھیں میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں مافیا کے ساتھ لڑتے لڑتے اس مقام تک چلا گیا کہ 99 والے دن جس دن میرے ہاتھوں درجنوں پولس مقابلے ہو چکے تھے مجھے یہ بہت اہم بیان میں آپ کے چینل میں فرق پین دے رہا ہوں 99 میں مجھے جب یہ مارنے لگے مارنے لگے تو گورمنٹ ٹوٹ گئی میں آیا خیر وہاں پہ کوئی معاملہ چلے مجھے ڈسمس کر دیا گیا اب میں تنہا گھر میں کھڑا تھا بیٹھا ہوا یعنی کہ اپنے کمرے میں تھا میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ میں نے تارک کمبو کی طرح بے یاروں مطدکار شہید ہونا ہے قتل ہونا ہے یا میں نے اس مافیا کا جس کے میں نے خونخواہ درندے بھائی بیٹے اپنا داماد مارے ہوئے ہیں میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے میں نے مقابلہ کیا میں نے اپنی پروٹیکشن کی جس کو لاہور کے لوگوں نے بدماشی کا نام دیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے گانمین اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھے میں نے اپنے گارڈ رکھے لیگلی لیگلی ویپن رکھے تو اس میں میری بدماشی ہے کیا آپ بتا دیں عابد باکسر کو دیکھنے کے بعد بہت سارے جوان اور خاص طور پر پولیس اہلکار جو ہیں وہ انہوں نے عابد باکسر بننا چاہا بننا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولیس کے پانچ پرسنٹ جوان اور پانچ پرسنٹ افسران بھی عابد باکسر بن جائیں گے اور اپنے ہتھیار سے اپنی وردی سے اپنی طاقت سے جو کہ اس کو سٹیٹ نے دیئے اس کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے تو پھر عدالتوں کو تعلی لگا دے انہوں نے کہا بھئی ہم ہی کر لیں نہیں کوئی نا میں آپ کو آج وضاحت کر دیتا ہوں ایک پرسپشن بن گیا کہ عابد باکسر کے سامنے جو بندہ آیا اس نے مار دیا بھائی کیسے ہو گیا بے شمار ڈکیت میں نے گرفتار کیے پریس کنفرز کی گینگ پکڑے میں نے ریکارڈ کا حصہ ہے جی ہاں ریکارڈ کا حصہ ہے میں نے جہاں گیا میں نے ڈکیت پکڑی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں سویٹی اریا گیا تو میں نے سارے بندے ہی مار دی سارے ملزم مار دیں ایسا نہیں ہے بے شمار میں نے چلان کی ہے بے شمار چلان کی ہے لیکن کیوں کہ ایک پذیرائی یا ایک انکانٹر کی اس وقت ایک اہمیت تھی تو اس وجہ سے زیادہ مجھے وہ مل گیا ایک شورت مل گئی یا ایک سپیشلسٹ مجھے خطاب مل گیا ناظرین عابد باکسر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور چونکہ اس وقت ایک بریک کے لیے جا رہے ہیں بریک سے واپس آکے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عابد باکسر کے ڈیکشنری میں ان کی ڈائریکٹری میں وہ ایسی کونسی ڈیوائیڈ اور تقسیم ہے جو یہ چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بندہ مرنے کے قابل ہے اور یہ بندہ پیش کرنے کے قابل ہے یا یہ تمام میٹس اور کہانیاں بنی ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم ایک ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں عابد باکسر صاحب جن کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے اپنی باکسنگ کے وجہ سے یہ کبھی عابد باکسر کہلائے کبھی پولیس میں آنے کے بعد یہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہلائے کبھی یہ سیاستدانوں کی ضرورت کہلائے تو کبھی یہ پنجاب پولیس کا ایک خوشنما چہرہ کہلائے لیکن پھر وقت ایسا بھی آیا کہ پنجاب پولیس ہی انہیں ڈسون کرنے لگی پھر وقت ایسا بھی آیا کہ یہ پاکستان کے موسٹ وانٹڈ شخص رہے جب یہ جلاوطنی پر تھے ملک سے باہر تھے پاکستان انٹرپول کے ذریعے ان کو ارسٹ کروانے کی کوشش کرتا رہا سیاسی لوگوں کی جانب سے ان کو پاکستان لانے کی بارہا بات کی گئی ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عابد باکسر اصل میں ہے کیا رنگ بدلتا رہتا ہے پتہ نہیں چلتا عابد باکسر کا اصل روپ کونس ہے عابد باکسر صاحب آپ کے ہاتھ پر خون تو ہے حق ہو یا نہ حق ہو اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی پرسیپشن جو ہے سوسائیٹی پرسیپشن پر بات کر رہی ہوتی چونکہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہم چاہیں گے کہ جو کوششنز ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں عابد باکسر کیسے فیصلہ کرتا تھا آپ ڈیوٹی کے دوران کہ میری ڈکسنری اور کتاب کے مطابق یہ بندہ مارنے کے قابل ہیں یا یہ بندہ نہیں مارنے کے قابل ہیں ایک تو ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حق پر میں نے کام کیا یا نہ حق کیا لیکن اس کے بعد پاکستان میں بے شمار ایسے ادارے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لیگل ایلیگل پر وہ ساری نظر رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں گرفتار ہوا دو دفاع نائنٹی نائن میں اور اس کے بعد جب اب میں آ کے شامل تفتیش ہوا تو کوئی ادارہ خاموش رہا ہوگا مجھے انٹیروگیٹ کیا گیا مجھے پاکستان کے ہر ادارے نے انٹیروگیٹ کیا مجھے ہیومن رائس نے دبئی میں انٹیروگیٹ کیا وہاں کی تمام ایجنسی نے مجھے انٹیروگیٹ کیا اور تمام انٹیروگیشن کے بعد مجھے کلیئر کیا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وہ لا قانونیت کی انتہا کرتا جاؤں اور باقی جو تمام ادارے ہیں وہ خاموش بیٹھے رہے ادارے اپنے کام کرتے ہیں ویسے فیصلہ کیسے کرتے تھے کوئی فیصلہ نہیں یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں اب ایک بندہ ہے وہ پانچ کیسوں میں مطلوب ہے نارمل سا بندہ ہے تو میری کوشش ہوئے گی کہ میرا ایس ای سب انسپیکٹر چلا جائے لیکن ایک سو قتلوں کا اشتہاری ہے تو میں ایس ای کو کیسے بھیجوں گا اور جو سو قتلوں کا اشتہاری پچاس ڈکیتیوں کا اشتہاری ہے جب اس کو پتا چلے گا کہ میری اگر گرفتاری ہو گئی تو میں سزائے موت ہو جاؤں گا یا میں پچاس سال قید ہو جاؤں گا تو وہ اپنی آخری کوشش یہی کرتا ہے مقابلے کی مقابلہ کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے لیکن جو مقابلے کیے جاتے ہیں ان پر پرچے ہو گئے کئی بے شمار پولس افسروں پر پرچے ہو گئے ہیں سزائے موت ہوئے ہوئے ہیں یہ غلط ہے کہ پولس بچ ہی صاف جاتی ہے ایسا نہیں ہے بے شمار یعنی پولیس کو بھی ایک لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے جو دن یہ ہماری پولس مقابلہ ہوتا ہے اس میں بے شک ہمارے شہید ہوئے ہوئے ہیں پولس افسروں کے بعد بھی یوڈیشل انکواری ہوتی ہے جو محکمہ نے نہیں کرنی ہوتی سب سے پہلے محکمہ کرتا ہے اس کے بعد عدلیہ کرتی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ محکمہ بھی وہ پولس افسر کے ساتھ ملا ہو رہے اللہ معاف کرے عدلیہ بھی ملی ہوئی ہے ہماری انکواری ہوتی ہے ایک تاثر عابد باکسر صاحب یہ بھی ہے کہ عابد باکسر چونکہ ضرورت کے وقت استعمال ہوتا تھا اب بھی کسے وعد وعید پر ان کو پاکستان لائیا گیا اور ان کو گرین سگنل دیا گیا کہ آپ کی ضرورت ہے عرش عباس شریف صاحب کے حوالے سے آپ سے میں نہیں کیا بات کروں کھل کے بات کریں اب یہ ایک پرسیشن کریئٹ کر دیا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ عابد باکسر کو نیا شباز شریف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بلایا گیا ایسی ہے میں نے میرے خیال میں دو ہزار چودہ میں ایک انٹرویو دیا تھا مبشر لکمان صاحب کو مجھے بتائیں جب چیف منسٹر بھی نون لیگ کا تھا پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا تھا اس وقت وہ انٹرویو کیا مجھ سے کسی ادارے نے کروایا تھا ٹھیک ہے جو باتیں میں نے اس وقت کی دو ہزار اٹھارہ بھی وہ ہی باتیں کی اور میں ایک ہی میرا تھا کہ میں بے گناہ ہوں میری جی ای ٹی بنا جی جائے مجھے بلایا جائے مجھے تین دفعہ انٹرپول لے کیوں پکڑا عابد باکسر نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ پولیس مقابلے کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سی ایم کی مرضی کے بغیر پولیس مقابلہ نہیں ہو سکتا سینئر افسران کی مرضی کے بغیر پولیس مقابلہ نہیں ہو سکتا عابد باکسر نے یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے ایک افسر نے حکم دیا کہ سی ایم صاحب چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کو سبزہ زہر بلے کیس کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں بات ہے کہ سی ایم صاحب اس میں سے شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت کے سی ایم تھے وہ اس میں سے بے گناہ ہو گئے ہیں نہیں نہیں وہ کمپرومائیز ہو گیا کمپرومائیز ہو گیا لیکن آپ نے یہ بات کوٹ کی کہ مجھے یہ حکم ملا کے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کرنا ہے تو پھر مجھے یہ کرنا ہو گا جی میں نے تو بے شمار دفعہ کہا میں تو کسی وقت بھی اس سے اپنے موقف سے یا اپنے بیان سے پیچھے ہٹے ہی نہیں وہ اس کا پرچام یہ شباز شریف پہ ہوا عمر ورک پہ ہوا ان کا کمپرومائیز ہوا اور عرصہ دراز کے بعد یہ کوٹ سے جو کیس جو ہے وہ فائنل ہوا کمپرومائیز کی وجہ سے یہ وہ کیونکہ میں نے فائل دیکھی نہیں جو میڈیا پہ کوٹ آپ دوسری بات یہ بتائیں کہ ایک غریب آدمی ہے تو وہ سی ایم پہ پرچا کر دے یہ پوسیبل ہے لیکن اس نے کر دیا کیونکہ وہ اس وقت کا لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ سب لوگ نہیں بڑی گاڑیوں پہ آتے تھے وہ بچارہ وین پہ آتا تھا تو ہو گیا بس ٹھیک ہے اس نے کو دوسری میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں ہار پلس مقابلہ کیسے اب ایک ہم جاتے ہیں ریڈ پہ وہاں پہ پچاس قتلوں کا اشتہار یہ گولی چلاتا ہے اور اے ایسے شہید ہو جاتا ہے تو کیا ہم حکم لینے چلے جاتے ہیں سی ایم ایسے ایسا نہیں ہے بھائی جالی پلس مقابلہ سی ایم کے آئی جی کی حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا بیسے ہوتے ہیں جالی پولیس پہ کاری ہوتے ہیں تو پرچے نہیں ہوئے یہ سبزہ دار کا کیوں پرچہ ہوگا تھا نہیں ویسے آج بھی ہوتے ہیں نہیں آج اصلی اصل پلس مقابلے وہ بھی نہیں ہو رہے اگر کوئی ہو رہا ہے تو بتائیں امر ورگ نے بہت نام کمایا امر ورگ ہی تو عبد باکسر بنا تھا نہیں نہیں میں سمجھاتا ہوں امر ورگ سینئر تھا مجھ سے ٹھیک ہے اور میں ایک وقت پہ نئن چیز میں ایسے سب انسپیکٹر کورس کر رہا تھا اور امر ورگ اسی تھانے میں ایسا ہی تھا جنوبی چھو نے یہ سٹاو میں تھا ایس پی سویل خان صاحب کے اور میں اسی تھانے میں سب انسپیکٹر تھا آپ گواہ بھی تھے امر ورگ کے ہاتھوں پولیس مقابلہ جالی پولیس نہیں گواہ نہیں تھا لیکن میں نے یہ بات اوپن کی تھی آج بھی کر رہا ہوں یعنی وہ آپ نے ایسی کہہ دی تھی کیسے کہہ دی تھی اور آپ اس کے گواہ نہیں تھے نہیں نہیں گواہ نہیں تھا دیکھیں میں تو ایسا چھو تھا وہاں پہ میرے سامنے مقابلہ ہوا یعنی آپ نے دیکھا میں نے دیکھا آپ اینی شاہد ہیں میں اینی شاہد ہوں ایک سو نو مقدمات آپ پر رہتے ہیں ایک ہی وقت میں اور پھر یہ سارے چھٹ جاتے ہیں کیا ہے غریب آدمی اندت ایک مقدمہ ہو جاؤں دی دوجہی نسل چھٹ جاندی ہے یہ پرابلم ہے میری سیم میری یہ پرابلم ہے اب آپ نے میری روکویسٹ یہ ہے کہ اس کو کٹنا نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ کا پرومیس ہے میرے سے میرے پر دس سے زیادہ یاروہ پرچہ بھی اگر ہے تو میرا جرمہ نہ رکھ دیں اچھا ٹھیک تو یہ ایک سو نو کی کہانی کہاں سے آئی میں سمجھاتا ہوں کامران شاہد ہے ہمارے راوین کامران شاہد انہوں نے اپنا ایک پروگرام کیا اس پروگرام میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میرے پر ایک سو نو پرچے ہیں کامران شاہد صاحب میں آیا میں نے کامران شاہد صاحب کے ساتھ رابطہ کیا میں نے ان کو میسج کیا ان کا رنگ بیک آیا غلط خبریں چلائیں ہیں تو میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ کل آپ میرے پاس آئیں چائے پیتے ہیں اگلے دن ان کا میسج آ گیا کہ ان کے کوئی بزرگ بیمار ہیں ٹھیک ہے تیسری دن پھر ان کا میسج آ گیا کہ میں اودھر ہی ہوں اس کے بعد انہوں نے میرے سے رابطہ کیے ہی نہیں یعنی وہ موقف آپ نہیں دے سکے کامران شاہد نے آپ کو موقع نہیں دیا موقع ہی نہیں دیا آپ دیکھیں وہ بلند آواز کہہ رہے تھے آبل باکسر کی توٹی بولتی تھی وہ جب ہم گاؤں مکالی میں تھے ٹھیک ہو گئے ایک سلوہ پرچے آپ نے یہ بات کلیر کر دی یہ بات آتا ہے میرے پہ ایک چار قتلوں میں مجھے نامزد کیا گیا مجھے اشتہاری کر دیا گیا آسف اشرف کے جس کو میں جانتی ہی نہیں تھا اس کا جب مجھے پتا چلا میں بیرونے ملک چلا گیا بیرونے ملک جانے کے بعد میں پہ دفت پرچے دے دیئے گئے حساسداروں کی مدد سے وہ قاتل پکڑے گئے چار قتلوں کے اور وہ اس میں مجھے مجبورت بے ملک آبد باکسر شہباز شریف سے کیسے ملا میں زندگی میں شہباز شریف کو ملا ہوں اس چیز کا جرمانہ رکھ دے اس کی چیز کا کوئی سزا رکھ دے میری زندگی میں شہباز شریف سے ملا تو پھر آبد باکسر اتنا کلیر ہیڈڈ کیسے ہے کہ شہباز شریف اس کی جان کا دشمن تھا اس کا میں نے ثبوت پیش کر دیا کہ ہمارا ایک پراکٹی ڈسپیوٹ تھا جس کے لیے مجھے فواد حسن فواد نے نظر بند کیا چونک سیل میں ایز اینسپیکٹر اور مجھ پہ بلائنڈ مرڈ سرونگ سرونگ ایز ایفیکٹی ایڈیا تھا مجھ پہ کیس ڈال دیئے گئے جس دن یہ مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے گورنمنٹ ٹوٹ گئی سر اتنی بھی کونسی بات ہے کتنی بڑی پراکٹی تھی آپ کے انکل کی یہ لینا جا رہے تھے اور اس میں ایک سبنگ پولیس آفیسر کو امار دیں گے اور اس کے بعد اس کو امار دیں گے کیا رہا باگی پراکٹی تھی تقریباً تقریباً آگے ہوتی تو پانچ سے دس عرب کے درمیان ہوتی جی ہے نا وہاں پہ یہ سکھ چین کے کیا سی بہت بڑی بن گئی ہے ہے ٹھیک ہے اب اس کے تحریری ثبوت میرے پاس موجود ہے میں تو ہواں میں بات کر ہی نہیں گا آپ کی شہباز شریف کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن شہباز شریف آپ کے بقول یہ الزام ہم سمجھتے ہیں آپ کی جانب سے شہباز شریف پر کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہم ان کو موقف لے سکیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے آپ کو مروانے کی کوشش اس پروپرٹی کی وجہ سے کیا جو آپ کے انکل کی تھی کلیر ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے تو وہ پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے تھے کیا کون شہباز شریف اگر اتنی بھوکتی تو چلے اب طاقتور آدمی کے مسائل اور ہوتے ہیں کاروباری کے اور ہوتے ہیں یعنی وہ طاقتور کی وجہ سے مسئلہ تھا ہے پیروباری کی وجہ سے مسئلہ تھا نہیں نہیں کہ طاقتور کی وجہ سے ورنہ وہ پروپرٹی تو بکنے کے لیے تھا عابد باکسر کا توتی جب بولتا تھا تو لوگ بقاعدہ فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ یار آج عابد باکسر اتھایا سی اتچا پی کے گئے پھر آج بھی وہ دکانیں موجود ہیں جہاں پر عابد باکسر اپنی گاڑی میں اپنی گارد کے ساتھ جا کے کھانا کھایا کرتا تھا وہ لوگ آج بھی بتاتے ہیں کہ عابد باکسر میرے کو کھانا کھانا ہوں گا سی لوگ دونوں قسم کی راہے رکھتے ہیں لیکن آپ کا ایک توتی کسی اور جگہ بھی بولتا تھا بتائیں وہ کہیں کبھی سٹیج سے جوڑتا تھا مولنا بھی ہیں یہ بھی کیتا سی اسے اے دیکھو نا تسی نیو یارک جانے جانے آج چانے پاٹی رک گئے ہو آبیسلی عابد باکسر ایسا تھا عابد باکسر ایسا ہی تھا عابد باکسر کا کہیں پتہ دبائی سے چلتا ہے کہیں اس کا باٹی سے چلتا ہے پتہ چلتا نہیں یہ بھی دولواری نہیں گئے اگر 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 میرا یہ ایک خبر کے علاوہ میرا کسی اور کے ساتھ تعلق پریس میں دیا ہے زبانی بھی ہے تو میرا جرمانہ رکھ دیں تو پھر اس کے اندر اتنی صفائیاں کیوں دیتے رہے کوئی صفائی نہیں دی ایک الزام میرے پہ لگا اس کی میں نے صفائی دے دی وہ الزام تھا یا ہیپننگ کی نہیں نہیں الزام ہی تھا میں نے مادرت پھر بھی کر لی کوئی رابطہ بھی تھا نہیں کوئی نہ کوئی خواہش محبت تو پھر یہ کہانیاں کون ہوڑا تھے کہانیاں پھر بن جاتی ہیں جب آپ تھے یارہ بارہ سال کے یہ اس وقت کا وقوع ہے میں مثال دے رہا ہوں آج بھی آپ دیکھیں اخبار پڑھ کے ان سے سن کے اس سے سن کے اس سے سن سے مجھ سے کوئیسٹن کر رہے ہیں میں کٹیگوری پہلے چلیں بتا دیتا ہوں عابد باکسر نے اپنی ایک انٹرویو میں کہا اسی سوال کے جواب میں کہ زندگی میں میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن وہ ہوئیں یعنی کہ اس کی ایگزسٹنس کو آپ ڈینائی ہی کر رہے ہیں نہیں کیسے کر رہا ہوں میں نے آپ کو کہا کہ وہ میرے پر الزام لگا میں نے اس کی معذرت کر لی میں اس میں کلیر تھا اس کے باوجود کی تو اس کے بعد تو پھر کوئی چیز دیکھیں میں نے قانون کو بھی فیس کیا ٹھیک ہے بے گناہ ہوا اس کے بعد میرا کوئی ایسا ایشو نہیں بنا در کوئی اور ایشو ہے تو آپ ڈسکس کریں میں اس کو جواب دے لیتا ہوں عابد باکسر صاحب کے ساتھ جو بنیادی معاملہ ہے جو ریسنٹ اپیسوڈ ہے جس میں ان کے گھر پر حملہ کیا گیا ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو امان میں رکھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اب بھی عابد باکسر کی جان کو خطرہ ہے لیکن عابد باکسر نے اپنے ریسنٹ ویڈیو بیان میں یہ بات بھی کہی کہ یہ ویپن کیری نہیں کر رہے مہت ناظرین عابد باکسر صاحب امیر صاحب موجود ہے عابد باکسر ایسی ایک ایسا نام ہے جو انتہائی کنٹروورشل نام ہے اور یقین مانے کہ ہم نے پچھلی تین دہائیوں میں جب جب عابد باکسر کا ذکر آئے تو مجورٹی آف دی ٹائم کنٹروورشل ساتھ ضرور رہی ہے عابد باکسر صاحب جلاوطن ہونا پڑا ملک سے باہر جانا پڑا کیا بنیادی خطرہ تھے جان کا خطرہ اور اس کے بعد وہاں پر اکوموڈیشن وہاں کے معاملات کیسے چلا ہے ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ بیرون ملک آٹھ دس گیارہ سال کاٹ آتا ہے اور مشکل نہیں تھا کیا میں مجھے پتا چلا کہ چار مرڈر میں مجھے نامزد کر دیا گیا مجھے بتائی نہیں رہے اور اس نے مجھے ورنٹ لے کے اشتیاری کر کے انہوں نے دو تین دنوں میں مار دینا ہے میں رات کو ادھر سے کراچی گیا کراچی سے میں دوگئی چلا گیا کیوں کہ میرا دوگئی میں بزنس تھا اس سے پہلے بھی تھا میرا ایک انٹرنیشنل میری کمپنی تھی جہاں پہ وہ کمپیوٹر کی ایسیسریز آمنگواتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ جانے کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے ملزم دو تین چار ماہ بعد پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ ہامنے جو آفف اشرف ہے یہ اس کے رشتہ داروں کے کہنے پہ مارے ہم تو آبد کو جانتے ہی نہیں مجبوراً مجھے بے گناہ لکھنا پڑا واپس لانے کے لیے انہوں نے میرے اور پرچے کر دیئے تو میں دس یارہ سال اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں پہ رہا اور پھر جب مجھے پتا چلا کہ اب یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور ختم ہو گئی ہے اور نئے الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ اس موقع کا میں فائدہ اٹھا کے آگئے ہیں ان مقدمات میں نامزدگی بھی ظاہر ہے آپ کے پیٹی بھائیوں نے کی ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ جو میں تیتا رہا ہوں اب وہ آپ کے پیٹی بھائی تھے کیا طاقت یونی فارم سرکاری ملازمت اتنی بروٹل ہوتی ہے کہ کل جس کے ساتھ آپ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے ضرورت پڑھنے پر آپ اسی کی بلی دے دیں گے یہ اچھے افاظ میں استعمال نہیں کر رہا لیکن ایک مثال ہے کہ کتہ کتے کا گوشت نہیں کھاتا ہماری پلس والے ہم ایک دوسرے کو جو ہیں وہ برباد کرنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں یہ ہمارے اندر کا یہ کہاں جی علمی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک چیز کا اختلاح میں کروں گا موچھے آپ نے ہر طرح کا سوال کیا میں نے خندہ پیشانی سے یا جواب دیا میں نے یہ آپ کو نہیں کہا کہ پلیز یہ نہ کریں یہ نہ کریں آپ ہوں بھی آپ کو اور اس کے آپ کے اللہ کو پتا ہوں کہ آپ نے یہ ظلم زیادی عابد باکسٹ کے ساتھ کی ہے پھر آپ یہ کہیں بھی کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں میں نے زندگی میں کوئی برائی نہیں کی میں نے زندگی میں کوئی وہ ظلم زیادی نہیں کی میں اللہ کا قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مذہبی دھوکے باز ہیں معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا اللہ ان کو موجھے اور کچھ لوگوں کو تو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ظلم میرے ساتھ کی ہیں ان کو بھی پتا ہے ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ نوملی جب ایک ہارڈ پروفیشن سمجھا جاتا ہے پولیس کو جس میں دن بھی آپ پریشانی میں اور آپ پریشانی میں آپ نے سخت ترین سیچوئشن دیکھنی میں کبھی آپ کو لڑنا پڑا ہے کبھی جان بچانی پڑی کبھی اپنی کبھی کسی دوسرے کی تو انسان روئیے میں اتنا بروٹل ہو جاتا ہے جو آپ بات کریں شاید یہ اس کا ہی ایک نتیجہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے انسان جو ہے نا کچھ لوگ کچھ لوگوں کے لیے دیکھیں میں نے زندگی میں اتنے انکانٹر کی ہے میں نے ایک ہیڈ منی والے سے کا پیسہ بھی نہیں لیا میں نے کوئی پرموشن نہیں لی کسی پولس مقابلے میں اگر لی ہے تو اپنا میرے کارڈ ایک مختصر سے جواب میں پہنچنا چاہوں گا کہ ہیڈ منی آپ پر بھی لائی تین لاکھ رکھیں قریب پہلے ہیڈ منی کا فیصلہ آپ کرتے تھے پھر ہیڈ منی کا فیصلہ آپ کے پیٹی بھائیوں نے آپ کے حوالے سے کیا جذبات کیا تھا آپ مجھے یہ بتائیں میرے پہ چار سو بیس کی پرچے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں میری ہیڈ منی رکھی جانی چاہیے تھی نہیں آپ کے اوپر اقدام قتل کے بھی پرچے تھے نہیں قتل کے دو دے دیا نا دو پرچے سب کی ہیڈ منی علیہ دے لیدہ رکھی کسی کی تین لاکھ کسی دو یہ جب کٹھی آپ کریں گے تو وہ بہت زیادہ منتی تھی یعنی کہ ایک ایک پرچے میں تین تین لاکھ رکھی جذبات کیسے تھے جب آپ کو پتہ چاہیے یہ ہیڈ منی میرے پی رکھی جائے کسی وقت انسان انسان کی دو طرح کی سوچ ہوتی ہے پوزیٹیو نیگٹیو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں اتنا گناہ گار ہوتا تو مجھے زندگی بچانے کا چانس نہیں ملتا نہ ملنا چاہیے تھا اگر اللہ نے مجھے چانس دیا زندگی بچانے کا اور دوبارہ ایک زندہ رہنے کے لیے اور دوبارہ واپس آنے کے لیے تو میری شاید معافی اللہ نے قبول کیے میرے پر فائرنگ ہوئی کچھ دو چار روز پہلے یہ ریسٹیو آپ پر فائرنگ ہوئی اس میں دو چیزیں پہلو نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں سنانے لگوں آپ کو غلام عمود ڈوگر صاحب آئے انہوں نے کہا یہ اصل کی نمائش مکمل بند ٹھیک ہے وقتی طور پہ مجھے دکھ بھی ہوا کہ میری اتنی دشمنیاں یہ کیسے ہوگا لیکن لیکن آپ اس کو کنسیلڈ مینر پہ تو کیری کر سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کریں گے لیکن میں نے میں نہیں میں لیسنسی ویپن نے پھر آپ کنسیلڈ کیری کر سکتے ہیں نمائش کیوں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دپارمنٹ والا کو میرے افسران کو یہ لوگ کہیں کہ جی فلان کا آپ نے اصلہ لے لی ہے میں مثال دے رہا ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں نا وہ لیگل تھا یا اللیگل لیکن آپ کا انسپیکٹر کیری کر رہا ہے میں چاہتا تھا کہ میں اس احساب کے لیے اس حکم کی تعمیل کے لیے نوکری میں ہوں یا نہیں ہوں سب سے پہلے میرے پر فرض ہے کہ میں آپ نے افسران کا جو اس وقت بھی افسر تھے آج بھی میرے دل میں احترام ہے میں کروں میں نے سارا اصلہ لوک کر دیا پنڈی سے ایک بار پھر بڑھنایا چاہوں گا آپ کی مجبوری ہے ضروری بھی ہے کہ عابد باکسر بھی پولیس میں رہتے ہوئے گینگ چلاتا تھا نہیں اچھا چلے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں ایک دکیتیاں ہوتی تھیں سمجھا جاتا تھا کہ اپنا گینگ کھڑا جی میں حالانکہ یہ کوسٹن نہیں میں سمجھتا تھا آپ کو کرنا لیکن چلے آپ نے کیا اس کا جواب دے دیتا ہوں میری آخری پوسٹنگ نائنٹی نائن میں رہی ہے بائیس سال ہو گیا ٹھیک ہے سارے ادارے خاموش ہیں وہ گینگ کا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا کوئی وہ ایسا بندہ میرا فرنڈ مین پکڑا نہیں گیا آج تک اگر نہیں پکڑا گیا تو پھر میری ذہانت کو بھی سلام کریں وہ تو ہم ویسی کر رہے ہیں کہ مقدمہ پر چلا جاتا اگر وہ پکڑا گیا ہے تو مجھے چلان ہونا چاہ یہ کیا عابد کو کسی نے باکسر بنایا کسی نے انسپیکٹر بنایا کسی نے گینگسٹر بنا دیا عمر ورک گینگ چلاتا تھا نہیں میں نو کمیت کیونکہ میں آج میں بتاؤں کہ میں بول بول کے نہ اب میں خود کہتا ہوں کہ نہیں اب اس کو میں اس کے حال پر چھوڑنا چاہتا ہوں میرا بھی فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور اس کا بھی فیصلہ اللہ کرے گا اور اس میں ہم اور آج آپ کو بتاؤں میرا سارا کیریئر عمر ورک نے تباہ کر دیا آپ کو میں کوئی بلے بلے کے لیے یہ بات نہیں کرنے لگا مجھے پتا چلا ہم میرے بیوی بیٹھے تھے ایک فون آیا انہوں نے کہا جی کہ عمر ورک کے بیٹے کا ڈائل سے ہو رہا ہے یا ٹرانس پلانٹ ہو رہا ہے کی کہ میں حلف دے کے کہتا ہوں ہم میرے بیوی نے اس کے لیے دعا کی یہ میرا ظرف ہے اور اس کا ظرف اس کے ساتھ ہے اب میں اس کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرو عبد باکسر صاحب نے ابھی ایک اندیہ بھی دیا ایک خبر بھی دی کہ شاید ہم ان کو یونی فارم میں دوبارہ دیکھیں ہاں جی چاند سے رب ہیں کیا کوئی انڈر دی ٹیبل انڈر دی کارپٹ اس پر ڈسکشن بھی چل رہی ہے کچھ ایک کل کا بیڈ بوئی آج کا گوڈ بوئی بننے کی معاملات پر چل رہی ہے نہیں نہیں کل کا ہیرو پھر ویلن پھر ہیرو پھر نہیں نہیں دیکھیں مجھے ہیرو بھی آپ نے بنانا ہے مجھے ویلن بھی آپ نے بنانا ہے ہم کون ہوتے ہیں نہیں نہیں آپ ہی ہیں آپ دیکھیں کامران شاہد صاحب کا آپ سے میں نے کہا تو کیا انہوں نے مجھے ویلن بنانے کی کوشش نہیں کی وہ بھائی ہیں چھوٹے راوی ہیں لیکن کم از کم میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا آپ ہی تو ہر ہر کوئیسٹن کر رہے ہیں جس پہ کئی ایسے کوششن بھی ہیں جس کے لیے مجھے شاید تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو لیکن میں ہر طرح کا جواب دے رہا ہوں ہاں جی تو میں یہ کہتا ہوں اگر میں اچھا کام کروں گا تو ہیرو اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اروج کو زوال ہے کبھی نہیں آسکتا اروج کو زوال کرتوتوں کو زوال ہوتا ہے کرتوت کو زوال ہے اروج کو زوال نہیں ہے ویری گوڈ اچھا سر کرنٹ سیٹویشن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلی آف ویپن کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی بھی ممنوع آسلہ شہر کے مختلف مقامات پر بکتا ہے استعمال بھی ہوتا ہے کرنٹ سیٹویشن کو کیسے دیکھتے ہیں اس نے پکڑنا ہے پولیس نے پکڑنا ہے پولیس کو منہ کون کر رہے ہیں یہ تو آپ نے بتا رہا ہے نہیں دیکھیں میں سمجھاتا ہوں اب یہ ہوتا کیا ہے میں اکثر شادیوں پہ جاتا ہوں میں ویسے گھومتا پھرتا نہیں ہوں نہیں آپ کو شادی پہ جانے کے لیے بڑا پروٹوکال بھی چاہیے ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کئی دفعہ میں نے دیکھا معذرت کے ساتھ کوئی منشیات فروش ہے چالیس گن میں نے اس کے ساتھ ہے کوئی اور ہے رنگ باز کوئی تیس گنوں میں نے اس کے ساتھ ہے ہم انسکیور ہو جاتے ہیں جنہوں نے سر کیا ہوتا ہے یا جن کی اوریجنل پرابلم ہوتی ہے ہم انسکیور فیل کرتے ہیں اس وقت ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری سکیورٹی اتنی جو وہ دکھاتے ہیں اتنی نہ ہو لیکن اتنی بھی کام نہ ہو کہ ہم انسکیور ہو جائیں آجی اب یہ ہے میری ایک اپیل ہے دوگر صاحب سے کہ سر ایک ایس ایس پی صاحب کی آپ ڈیوٹی لگائے کہ جن جن کو ویپن کی ضرورت ہے گارڈ کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس اپلیکیشن اپنے ثروہ وکیل یا اپنے کسی کے ثروہ وہ آپ کو اپیل دیں آپ ان کو بلائیں بلا کے پوچھیں کہ آپ یہ گن مین کیوں رکھ رہے ہیں کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی پرابلم کیا ہے جو دیزرب کرتے ہیں جو دشمندار ہے جس کا باپ دادا چاچا قتل ہوا ہوا ہے قتل ہونے والے ہیں آپ ان کو ایک لیمٹ میں گن مین رکھنے کی اجازت ایک لیمٹ میں دے دے یہ نہ ہو کل قتل و غارت وہ بچارے جاتے ہوئے سیشن کوڈ کچیریوں میں ہائی کوڈ راستے میں قتل ہو جائیں تو ان کا خون کس پہ آئے گا میری اپیل ہے کہ ایک افسر ڈپیوٹ کا دیا جائے سر اس میں سب سے بڑی لسٹ ایک آجے گی پانچ ساڑھے پانچ سا لوگوں کی جو پکی لسٹ ہیں وہ آجے گی ٹک ٹاکرز کی اس کا کیا کریں گے کہ ان کی پروڈکشن کی نیڈ ہے دیں نہیں وہ کیا کریں گے دیکھیں میری لیمت ایک میں مشوری دے سکتا ہوں میں پریکٹیکلی کوئی نہیں کر سکتا ہوں وہ میں نے مشورہ آپ کو دے دیا ہے کہ یہ ایک دیں جن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے یہ ضروری بھی ہے اس پر بارے کوئی چاہیے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتے ہیں یہ اللہ کو بہتر پتا ہے یا آنے والا کم کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو عابد باکسر آتے ہی یونیفارم پہنتے ہی پہلے کام کیا کیا کرے گا تین چار انگلیوں پر بتا دے تاکہ we must get ready انشاءاللہ اگر نائنٹی نائنے میں جب میں میں کوئی خیر بات کہا کہا تو دو ہزار سات میں دوبارہ لیکن اس کے بعد میں کسی جاپ پہ نہیں گیا کوئی مجھے وہ ٹارگر نہیں ملا یا کوئی پوسٹنگ میری نہیں رہی دوبارہ ملا اگر وہ کام پبلک کہتی ہے میں اچھے کرتا رہا یہ پبلک نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ریپسٹ مارے جتی قاتل مارے وہ اچھا کیا تو اگر میں دوبارہ مجھے چانس ملا تو عابد باکسر جہاں سے چھوڑ کے گیا سا وہ ہی اسے شروع کرے گا زمینی سوال آگیا بڑی معلومت کے ساتھ اگر عابد باکسر موجود ہوتا اور یہ سانحہ ہو جاتا جو موٹر ویپر ہوا عابد باکسر کیا کرتا عابد باکسر یہ پہلا آپ نے سخت سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب میں بڑا ڈپلومیسی سے دینا چاہوں گا کہ میں لیگلی اپنا وہ اختیار استعمال کرتا شاید اس کا ریزالٹہ ہو رہا ہے عابد باکسر صاحب زندگی کا کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا واقعہ اب وہ سانحہ بھی ہو سکتا ہے حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خوشگوار لمحہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو بھولتا نہ ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے محجود رہتا ہوں اچھے پولس افسر کی زندگی کا ہر روز ایک وقوعہ ہوتا ہے وہ یادگاری ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آج کل دیکھتا ہوں کہ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو وہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو میں ایک وقوعہ سنانا چاہ رہا ہوں میں ایسے چھو فٹی ایر یہ تھا تو ایک درخواست میرے پیسوں کے لینے دینے کی دونوں طرف سے سفارشیں ہوئیں میں نے دونوں پارٹنیوں کو بلایا تھوڑا سا میں لیٹ ہوا تو آگے گیا تو جھگڑا جاری تھا جھگڑا جاری تھا جاری تھا یعنی ساتھے کونجا بناتے ہیں نہیں نہیں وہ ایک پارٹی کہہ رہی تھی تو پیسے نہیں دینے وہ کہتے ہیں میں پیسے تارے دینے نہیں تو اسی چھوٹ مار دے ہو انہوں نے کہا جی اس طرح کرو کہ تم قرآن پاک پر حلف دو کہ تم نے ہمارے پیسے نہیں دینے تو ہم نے چھوڑ دیئے اب اس میں میں اندر چلا گیا گیا تو ابھی ان کا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا یہ حلف دینے لگے وہ اندر گیا بندہ اس نے وضوش وضو کیا اس نے قرآن پاک پہ آ وہ جو صورت یاسین لگی تو اس پہ آت رکھ کے کہا میں نے ان کے پیسے نہیں دینے ٹھیک ہے دوسری بندے پارٹی نے کہا کہ جناب ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں اس نے حلف دے دیا ہے ہم جا رہے ہیں اب وہ چلے گئے تو میں احران ہو کے بیٹھ گیا میں نے کہا تم نے تو ان سے پیسے لیا ہوئے ہیں اور تم نے یہ کیسا حلف دیا اس نے کہا جی میں نے حلف یہ ہی دیا ہے کہ میں نے نہیں دینے میرے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ایسی چیزوں کو دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بس یہ وقوعہ ہر جگہ فیلس یعنی کہ انسان بھول جاتا ہے کہ جانتے ہیں کو دینی میں نے اس کو پوچھا اس نے کہا میں نے یہی علف دیا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے تو میرے لیے یہ بڑا یادگار اور عجیب و غریب نمہ تھا کہ لوگ قرآن کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے میں ناظرین یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے لے گا ممکن نہیں اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں آردھو لارکسر صاحب تینکیو ویری مچ فور کائن ٹائم جی اور ناظرین یہ تھے تین دہائیاں جن کا توتی بولتا رہا اور کبھی اروج رہا کبھی بقول ان کے زوال ہوتا نہیں لیکن نظر آیا مسائل رہے ان کو مختلف ناموں سے پہچانا گیا کبھی ان کو دہشت کی علامت کا گیا کبھی ان کو خوف کی علامت کا گیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے عابد باکسر صاحب کا موقف ان کی بات ان کی ببتہ آپ کے سامنے رکھ دی لیکن ہم دست بستہ درخواست کرنا چاہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بحیثیت پولیس ملازم تو نہیں چونکہ ہم ملازم ہیں نہیں اور ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے لیکن بحیثیت ایک عام آدمی پاکستان کے خیر خواہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر آپ اپنے علاوہ دوسرے کا کام کرنے لگیں گے تو پھر آپ سے کام لیے بھی جائیں گے آپ کو استعمال کیا بھی جائے گا ضرورت کے تحت اور اس کے بعد نیا بندہ آپ کے حصے کا ہی کام کر رہا ہوگا فیصلہ آپ کیجئے گا ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم